ہجرت حبشا کیونکہ ابو طالب کی پروٹیکشن تھی آپ کی جو فیملی تھی اس کی پروٹیکشن بہت زیادہ تھی لیکن دوسری طرف مسلمانوں کے پاس اس طرح کی پروٹیکشن نہیں تھی کیونکہ ابو طالب بہت سینئر تھے اپنی سوسائٹی کے اندر تو نبیل اسلام سے پھر لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم آئے پر بہت ظلم ہو رہا ہے تو نبیل اسلام نے پھر ان کو اجازت دی کہ آپ ایسا کرو کہ حبشا کی طرف ہجرت کر جاؤ وہاں پہ ایک نیک بادشاہ ہے وہاں پہ امن کا مسئلہ بھی ہے امن کا یعنی وہاں پہ آپ پیسفولی رہ بھی سکو گے اور وہ بہت اچھا نیک بادشاہ ہے اور ہے بھی عیسائی ہے تو وہ تم لوگوں کا خیال بھی کرے گا تو آپ یہ سوچئے نبیل اسلام نے اتنی دور سے ان کو افریقہ والی سائٹ پہ بھیج دیا ایتھوپیا جس کا نام آج کا ہے جس کو حبشا اس وقت کہا جاتا تھا نبیل اسلام کے دور میں وہاں بھیجا تو حضرت عثمان جو ہیں یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے ان کی بیوی جو ہے نبیل اسلام کی اپنی بیٹی جن کے ساتھ نبیل اسلام نے شادی کی ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کا نام رقیہ تھا رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ پھر حضرت عثمان بن مضعون پھر اور بھی بہت کچھ صحابہ جو ہیں انہوں نے حبشا کی طرف حجرت کی یہ اس کا بتایا جاتا ہے almost 5th year تھا جس وقت نبیل اسلام نے اپنی نبوت کی اناؤنسمنٹ کی تھی like نبیل اسلام کی عمر almost 45-46 کے قریب تھی اس وقت جس وقت یہ حبشا کا معاملہ پیش آ رہا تھا حبشا کی بھی حجرت جو ہے وہ دو سیجز کے اندر ہوئی ہے پہلی جو حجرت تھی اس کے اندر almost تقریباً 11 آدمی تھے اور بتایا جاتا ہے کہ چار عورتیں تھیں چار عورتیں تھیں almost تو ان 11 آدمیوں کے اندر جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا حضرت اسمان بھی تھے پھر ان کی بیوی بھی تھی پھر اسی طریقے سے اور بھی بہت سے لوگ حضرت ابو حزیفہ بھی تھے ان کی بیوی سہلا بھی تھی پھر اسی طریقے سے حضرت زبیر بن عوام بھی تھے جو کہ بنی اسد سے ان کا تعلق تھا عبد الرحمن بن عوف بھی تھے جن کا تعلق بنی زورہ سے تھا اسی طریقے سے امہ سلمہ بھی تھے اور ابو سلمہ بھی تھے ٹھیک ہے جن کا تعلق بنی مخزوم سے تھا اچھا یہ ام سلمہ وہی ہیں جن کی بعد میں نبیل اسلام سے شادی بھی ہوئی ہے جس کا بعد میں تذکر آئے گا بعد میں جانی ان کے ہسمنٹ کی دیتھ کے بعد تو بہرحال یہ لوگ بھی تھے پھر اسی طریقے سے اور بھی کئی لوگ تھے جس کے اندر ایک بڑا نام ابو سفیان کی بیٹی تھی جن کا نام رملہ اور ان کا ہمیں جو معروف نام لوگوں کو پتا چلتا ہے وہ ام حبیبہ ان کو کہتے ہیں وہ بھی تھی اور اسی طرح ان کے شوہر بھی تھے جن کا نام عبید تھا تو یہ بہت سے لوگ اس طریقے سے حجرت کر گئے جب پہلی تھی جو فرس تھی اس کے اندر ہم پہلے بتا چکے گیارہ آدمی اور چار عورتیں تھیں تو ہوا یہ کہ جب اس طرح چلے گئے تو اس کے کچھ عرصے بعد ان کو اطلاع ملی یعنی کسی نے غلط اطلاع دی کہ مسلمانوں کے حالات اب کچھ بہتر ہو رہے ہیں تو ہوا یہ کہ ایک بندے کو یا کچھ لوگوں کو انہوں نے چیک کرنے کے لئے واپس بھیجا حضرت عثمان بن مزغون یہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کیا حالات ہیں مکہ کے اندر مسلمانوں کے لیکن حالات ویسے کے ویسے تھے بلکہ اس سے بھی برے ہو رہے تھے تو حضرت عثمان بن مزغون جو ہے واپس چلے گئے حبشاہ پھر یہ جب واپس آ رہے تھے تو ان کے ساتھ پھر اور بھی مسلمان پہت سارے مل گئے اور یہ پھر اور مسلمانوں کو بھی حبشاہ والی سائٹ پہ ٹریول کروا گئے اور بتایا جاتا ہے ویا سی روٹ یا ویا جو کشتی ہے یا بورٹس کے تروں یہ لوگوں نے حجرت کی جب دوسری حجرت ہوئی یعنی سیکنڈ ٹائم یعنی یہ دوسری حجرت ہے پہلی ایک ہوئی تھی جس وقت نبیل اسلام کو اناؤنسمنٹ کے 5th 6th year کے پاس اور دوسری جو ہے اس کے بھی تقریبا کچھ مہینوں یا ایک سال کے بعد ہوئی تو اس کے اندر almost 80 plus people تھے کچھ روایتوں کے اندر 52 53 آتا ہے کچھ کے اندر 80 تک لوگ آتے ہیں یعنی almost اتنے لوگ تھے اور ان کے ساتھ 18 جو ہیں وہ women بھی تھی یعنی عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں اس وقت بھی جن لوگ نے حجرت کی یعنی جو لوگ جا رہے تھے اکثر لوگ اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے تو اس سے بھی ہمیں یہ چیز پتا چلتی ہے جب آپ نے دور کے سفر پہ جانا ہو اور آپ کو پتا ہو ہم نے وہیں پہ رہنا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے تو مطلب کھانا پینا روزگار ہر چیز وہاں پہ ہماری ہوگی تو آپ کو یہ نہیں کرنا کہ اپنی وائف کو جو ہے وہ اکیلہ چھوڑ جائیں اور ہم اکیلے جو ان سے ہیں وہ دوسری جگہ پہ چلے جائیں اس سے بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے یہ چیز جیسے حضرت عثمان نبی علیہ السلام کی بیٹی کو بھی ساتھ لے کے گئے ٹھیک ہے امی سلمہ جو ہے وہ ابو سلمہ کے ساتھ ہی گئیں ٹھیک ہے تو یہ اس سے بھی ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے سیرت النبی کے اس واقعے سے کہ نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے بھی ان لوگوں کو کچھ گائیٹ کیا ہوگا جب بھی وہ اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کے گئے تو ہمیں بھی اس چیز کے اوپر احتیاط کرنی چاہیے جب ہم بھی کسی لمبیڈ ریول کے اوپر جائیں جب ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کتنے مہینے کتنے سال لگیں گے تو ہم اپنی اگر کی شادی شدہ ہے تو وہ بھی اپنے جو قریبی ہیں ان کو یا اپنی میسز کو یا اپنی وائف کو بھی ساتھ لے کے جائے ٹھیک ہے تو ہجرت افشا ہوگی پھر اس کے بعد جب وہاں یہ پہنچ گئے اب بندے بہت زیادہ ہوگے like دوسری جو ہجرت ہے دوسری جو جس کے اندر لوگ اتنے سارے مائگریشن ہیں دوسری میں تو 80 پلس لوگ چلے گئے یعنی یہ سمجھ لے almost 100 پلس لوگ وہاں پہ چلے گئے اور ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا وہاں پہ ٹھیک ہے وہاں پہ رام سے رہ رہے تھے ٹھیک ہے کیونکہ نبیل اسلام نے بھی ان کو بتایا تھا کہ یہاں پہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا اور یہ بہت دور ہے آج بھی اگر اس کو سرچ کریں انٹرنیٹ کے اوپر تو کچھ 1000 پلس کلومیٹر بلکہ کئی جنگوں پہ 4000-5000 تک یہ چلیا جاتا ہے اگر یہ مطلب آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے اتنے کلومیٹر دور تھی جگہ مکہ سے اگر ہم دیکھیں حبشا یا ایتھوپیا تو بارال جب یہ کفار مکہ نے دیکھا مکہ کے لوگوں نے دیکھا یا ان کے سرداروں نے دیکھا کہ یہ تو وہاں پہ دور ان کی دعوت نکل گئی ہے وہاں پہ سیٹل ہونے لگ گئے مسلمان جا کے اب وہاں پہ بھی دعوت ہو رہی ہوگی ان کی تو اور ان کو بادشاہ نے بھی وہاں پہ کچھ نہیں کہا نکالا بھی نہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے دو ایسے بندے جو ہیں اپنے بڑے زبردست قسم کے بندے جو نے ایک جو بندہ تھا اس کا نام عمر بالعاز تھے جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے اور دوسرے عبداللہ بن عبیر ربیع جو ہے وہ ان کو بھیجا یہ دو لوگوں کو بھیجا اور ان کی بڑی ٹریننگ کر کے بھیجا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ توفے لے کے جاؤ اور توفے نجاشی کو دینے سے پہلے جو وہاں کا بادشاہ تھا بڑا نیک ٹھیک ہے تو اس نجاشی کو توفے دینے سے پہلے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہاں کے جو پادری ہوں گے نا پریسٹ ہوں گے کرسٹین جو ان سے ان کے ریلیجیس پیپل ہوں گے آپ نے ان کو توفے بھی دینے اور ان کو بتانا ہے ان کے بارے میں بہت برا برا بتانا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھ دیں حضرت مریم سلام اللہ علیہہ کو یہ سمجھ دیں ان کے بارے میں نیگٹیب پروپیگنڈا کرنا ہے ان کو پیسے دے کے بھی ان کو توفے دے کے بھی اور پھر اس کے بعد کوشش یہی کرنا ہے کہ نجاشی تک بات ہی نہ پہنچے لیکن جب یہ واقعہ ہوا یہ گئے وہاں کے لوگوں کے اندر پھلا دیا پروپیگنڈا کیا یہ جو مسلمز ہیں یہ تو کرسٹینز کو بہت برا سمجھتے ہیں یا یہ حضرت عیسیٰ کو نے پروپیگنڈا کیا وہ بات جو ہے وہ پادریوں تک چلی گی پادریوں نے پھر نجاشی سے کہا کہ یہ جو بندے آئے میں ان کو نکال دو یہاں سے تو نجاشی نے کہا کہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ میں ایسے کسی کو نہیں ظلم کر کے ان کو نکال سکتا یا میں جو یہ مانگ رہے ہیں یہ دو بندے تھے یہ گئے اس لیے تھے کہ یہ سارے بندے ہمیں ہینڈ آور کر دیے جائیں اور ہم ان کو وہ دوبارہ وہاں پہ مکہ میں لے جا کے یا ان کے ساتھ کچھ ظلم کیا جائے یا یہاں سے ان کو نکلوایا جائے بارال نجاشی نے اس وقت جو ادھر کا کینگ تھا یا ادھر کا جو حاکم تھا اس نے کیا کیا اس نے کہا میں سنے بغیر نہیں ان کو نکال سکتا نہ ہی کسی کو دھونگا وہ اب میرے ملک میں ہیں یہاں پہ میری ذمہ داری ہے ان کی تو نجاشی نے کہا ان کو بلاؤ ان کا جو بھی کوئی نمائندے ہیں ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو بلاؤ میں ان کو سن لیتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں پھر میں ان کو بھی سن لوں گا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں جو ان کو نکلوانے کیا ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں یہ دے دو واپس ہمارے بندے ہیں یہ ہمارے قبیلے سے آئے ہیں اور یہ مذہب بھی چھوڑ چکے ہیں ان کے بارے میں بڑی غلط غلط پروپیگنڈا کریں تو جب یہ بات پہنچی مسلمانوں کے پاس یا صحابیات کے پاس تو انہوں نے کہا یہ تو اب بڑا مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ وہ تو کرسچن ہے بادشاہ تو اب ہم کیا کریں سب نے سوچنا شروع کیا کوئی بات ایسی بناتے ہیں وہ میڈل وے نکالتے ہیں تو اس وقت حضرت جعفر بن عبی طالب تھے یعنی حضرت علی کے بھائی اور بہت زبردست پرسنیلٹی تھی ان کی بھی ٹھیک ہے ہم نے ایک دفعہ ان کی لائف کے اوپر ان کی سیرت کے اوپر کچھ بیان کیا ہوا ہے اگر وہ کسی کو چاہیے ہوگا تو وہ لنک ہمیں بتائے گا وہ ہم دیں گے ان کی سیرت کے حوالے سے تو جعفر بن عبی طالب نے کہا نہیں یہ بھی حضرت عبو طالب کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ یہ سوچئے وہاں پہ حضرت عبو طالب پروٹیکٹ کر رہے ہیں بے شک انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا ٹھیک ہے ادھر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا یہ جو ہے کزن جعفر یہ کہتا ہے مسلمانوں کو ہم وہی بات کہیں گے جو ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے یا اسلام نے ہمیں سکھائی ہے ہم کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ہم پس سے آئیں ٹھیک ہے لیکن ہم سٹریٹ فارورڈ جو بھی ہمیں دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم وہی دیں گے نجاشی کے دربار میں یا اس کے سامنے جا کے تو خیر ان کو بلایا تو مسلمانوں نے جعفر تیار یا حضرت جعفر بن عبی طالب کو آگے کیا کہ یہ ان سے بات کریں جعفر بن عبی طالب سے جب نجاشی نے پوچھا ہاں جی کیا مسئلہ ہے تو حضرت جعفر بن عبی طالب نے بڑی حکمت کے ساتھ اس بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ ہم جاہل قوم تھے یہ باتیں بڑی غور سے سنیے گا کہ پہلے کیا تھے اور نبی علیہ السلام کی دعوت سے ہم لوگ کیا بن گئے حضرت جعفر نے جو بتایا حضرت جعفر نے کہا اے بادشاہ ہم جاہل قوم تھے بتوں کی پرستش یعنی بتوں کی ہم پوجہ یا عبادت کرتے تھے مردار کھاتے تھے یعنی ڈیڈ جو ہوتے نا جانور یعنی اسلام نے تو منع کر دیا آپ ڈیڈ جانور کو نہیں کھا سکتے جو مر گیا ہو ٹھیک ہے مرے وے جانوروں کو کھاتے تھے برے کام کرتے تھے یعنی جو بھی برائیاں تھیں جو آج بھی ہمارے معاشر میں ہو رہی تو وہ ہم برے کام کرتے تھے قطع رحمی کرتے تھے قطع رحمی کا مطلب یہ ہے قطع رحمی کا اُلٹ ہوتا ہے صلح رحمی جو ہم نے لاسٹ سلائیڈ کے اندر یا لاسٹ کلاس ففت کے اندر آئی تنگ یہ بتایا تھا صلح رحمی ہم قطع رحمی کرتے تھے یعنی اپنے رشتوں کو توڑ دیتے تھے کار دیتے تھے جیسے آج ہوتا ہے کہ میں اس بھائی سے نہیں ملتا اس بہن سے نہیں ملتا ٹھیک ہے یہ بھی ان کے دور کا چیز تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم قطع رحمی کرتے تھے ٹھیک ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے یعنی نیبرز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتے تھے اور ہمارے طاقتور جو لوگ ہوتے تھے وہ جو کمزور تھے ان کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے یعنی جس کے پاس پاور تھی وہ چھوٹے کو سنب کر دیتا تھا دبا لیتا تھا اس کو مارا کرتا تھا تو لیکن اللہ نے پھر ہمارے اندر یہ رسول بھیجے ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے ہمارے اندر یہ رسول بھیجے اور ان کا وہ رسول بھی کون سے بھیجے کہ ہم ان کے نصب یعنی ان کی فیملی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے وہ بھی پیور کلین تھی پاک تھی ٹھیک ہے یہ شروع سے یعنی نبی علیہ وآلہ وسلم کی فیملی سے چل رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کے اندر برائیاں بھی نہیں ہیں تو ایسی فیملی تھے یعنی ایک پاک فیملی سے تھے ٹھیک ہے اور سچائیت والے تھے نبی یعنی یہ اناؤنسمنٹ سے پہلے بھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ امانتدار بھی تھے اس کے علاوہ پاک دامن بھی تھے انہوں نے کوئی برائی نہیں کیوی تھی اس نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ٹھیک ہے تو انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ آپ نے ایک اللہ کی عبادت کریں اور پتھر کے بتوں کی عبادت سے باز آ جائیں اور صلح رحمی کریں یعنی اپنے جو ان سے آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ مل جل کے رہیں پڑوسی جو ہیں نیبرز ہیں ان سے اچھا سلوک کریں اور نماز پڑھیں روزہ رکھیں یہ ہمیں دعوت دی اللہ کے نبی نے تو یہ ہمیں جب دعوت دی تو ہمارے یہ لوگ دشمن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جب نجاشی نے یہ باتیں سنی تو نجاشی بہت زیادہ امپریس ہوا ٹھیک ہے اور پھر اس کے علاوہ کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اور بھی پروپیگنڈا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے بارے میں حضرت مریم سلام اللہ علیہہ کے بارے میں بھی برا سمجھتے ہیں کیونکہ کرسچن تو ان کو لائک گوڈ سمجھتے ہیں تو جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر انہوں نے پھر بتایا انہوں نے کہا ہاں اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو انہوں نے پھر حضرت جعفر تیار یا حضرت جعفر بن ابی طالب نے انہوں نے ان کے بارے میں بھی بتایا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا ایک رسول سمجھتے ہیں اور حضرت مریم سلام اللہ علیہہ کو بہت پائس اور بہت نیک عورت سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے بیٹا جو ہے بغیر کسی باپ کے اللہ تعالیٰ نے سپیشل ان کو عطا کیا ٹھیک ہے سمجھ لیں فادر کے تو جب اس نے اس طرح کی باتیں سنی اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے نجاشی نے یہ بھی کہا کہ وہ کلام کیا ہے جو کلیم کرتے ہیں آپ لوگ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتر آئے جب یہ انہوں نے کہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لیں جیئے کہ وہ آیتیں پہلے اتر چکی تھی حضرت جعفر ان کو یاد بھی کر چکے ہوئے تھے تو حضرت جعفر تیار نے اس وقت کافہ آیا آئین سعاد یعنی سورہ مریم کی آیات جو ہے نا وہ تلاوت کرنا شروع کر دیں جب وہ کی تو پھر بتایا جاتا ہے نجاشی بہت رویا بھی اور اس نے پھر یہ آرڈر جاری کر دیئے کہ جب تک رہنا چاہتے ہیں میرے ملک کے اندر رہیں اور ان کو جو ہے واپس بھی کر دیا اور کچھ نیریشنز کے حساب سے جو بھی وہ گفٹس جو کفار کی طرف سے حضرت عمر الاس جو ہیں یا دوسرا بندہ ساتھ آکے وہ گفٹ بھی نجاشی کے لئے لائے تھے وہ بھی انہوں نے ریٹائن کر دیئے کہ یہ لوگ یہاں پہ رہیں اور یہ کچھ ہم نے اس کے بارے میں آپ کو حضرت حفشہ کے بارے میں بھی ابھی بتایا اگر ہم حضرت حفشہ کے اور واقعات بیان کرنا شروع کر دیں کیونکہ مسلمان یہاں پہ بعد میں بھی یعنی حضرت مدینہ کے بعد بھی یہاں پہ رہتے رہے یعنی حضرت جعفر بن عبی طالب بھی وہیں پہ رہتے رہے اور بہت سے مسلمان پھر وہیں پہ رہتے رہے اور وہیں پہ دین کا کام کرتے رہے یعنی آپ یہ سوچئے حکمت سے ہمیں یہ بھی پتا چلتی ہے کہ جس وقت مسلمانوں کے اوپر ظلم اتنا ہوا اور دوسرے علاقے میں گئے تو وہاں بھی اسلام پھیلا یعنی وہاں بھی بھی اسلام پھیلا ان کی اولادیں ان کی شادیاں ان کی طلاقیں ان کے نکاح تک وہاں پہ ہوتے رہے ٹھیک ہے ان کے بارے میں بھی آگے سیرت کے اندر جب ذکر آئے گا کیونکہ یہاں پر ہی ایک اسی طریقے سے شادی جو ہے وہ نجاشی نے بھی نبی علیہ السلام کی کروائی جس کا بعد میں بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے یعنی جو ابو سفیان کی بیٹی تھی سیدہ امہ حبیبہ ان کے جو ہزبنٹ تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گی اور وہ غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئے سمجھ لیجئے تو جب ان کی نکاح ان سے ٹوٹ گیا اور ڈیتھ بھی ہو گئے اس کی تو پھر نبی علیہ السلام کا نکاح جو ہے وہ امہ حبیبہ سے نجاشی نے ہی پھر حکمہر بھی اپنی طرف سے پے کیا تو بارہل یہ بھی بتایا جاتا ہے نجاشی بھی اسلام قبول کر لیا ہوا تھا اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلز اگر آگے چل کے آئیں کیونکہ ابھی اس وقت ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی آگلی قسطوں کے اندر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بھی بتاتے چلیں گے آپ کو تو یہ ہم نے آج کچھ آپ کے سامنے حجرت اپشاہ کا بتایا